اللہ 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 نے قرآن میں ماں باپ کا کیا مرتبہ بتایا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا فرض ہے ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو بھی اس کا وہی مقام ہوگا جو قرآن نے دیا ہے ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس آیت سے یہ پتہ جلتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لئے ماں باپ کی فرما برداری فرض کی ہے اب وہ چاہے قافر ہو یا مسلم اور اگر دنیا کی خواہشاتوں سے اگر ہم بچ گئے تو بے شک جنت ملے گی اللہ نے جنت کو مصیبتوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھاپ دیا ہے اگر انسان ان سب چیزوں سے بچ گیا تو جنت میں داخل ہوگا اور یہاں ناپسندیدہ چیزیں وہ ہیں جن کے لئے آج دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے ناچ گانا بجانا سود حرام کی کمائی اگر لوگ ان چیزوں سے بچ گئے تو بے شک جنت ملے گی کامیاب انسان وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا اور کامیاب ہونے کا مطلب ہے جنت اور اللہ ہم سے راضی کب ہوگا جب ہم اس کے رولز کو فالو کریں گے اور رولز کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری کرنا بہت سارے ایسے رولز ہیں اگر کسی نے رولز کو فالو کر لیا تو وہ تقوی والا ہو گیا اور تقوی کا مطلب ہے اللہ سے دوستی اللہ سے محبت اور ہمارے نفس کی قیمت جنت ہے تو ہمیں چاہیے کہ نفس کے لئے ہم جنت کو نہ بیچیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسلم ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اور وہ سخی بھی ہے تو اس کا اس عمل کا بدلہ اللہ ضرور دے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو سب کی عمالوں کا بدلہ دوں گا پھر اگر وہی انسان اس نیک کام کے علاوہ ناچ گانا لڑکیوں کے ساتھ کھوننا پھرنا کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیراڈائز is surrounded with hardship ضروری نہیں کہ انسان کے اگر پیدائش مسلم گھر میں ہو تو جنت اس کے لئے ریڈی ہے جب تک اس نے دنیا کی حقیقت جان نہ لی ہو کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے انسان اپنی نیکی اور ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا چاہے وہ نیکی میں سے ہو یا گناہوں میں سے اور رہی بات کہ کوئی انسان ایسے انسان سے دوستی کرتا ہے جو ظاہر طور پر گناہ یا نیکی کر رہا ہو تو قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جس نے رسول سے محبت کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور جس نے فلم اسٹاروں کی اطبع کی اس نے محبت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا تو می برادرز انسسٹرز اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بڑھاونا دیں نہ یہ کہیں کہ صرف ماں باپ کی فرمبرداری کرنے سے اور سخی ہونے سے جنت مل جائے گی ورنہ وہ انسان کی سوچ یہ ہو جائے گی کہ اللہ تو جنت دے گا ہی تو پھر میں دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے کیوں دور ہو جاؤں جتنا ہو سکے ان کو سمجھائیں احساس دلائیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اللہ کرے گا نہ کہ ہم انسان ہم وہی بتاتے ہیں اور جانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو بس دعا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور جو حق بات میں نے کہی اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹویکس پر لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ